وزیراعظم کی آڈیو پکڑی گئی ہے مریم نواز اور منسلہی آمنے سامنے آگئے پاکستان تحریک انصاف کے رنواز نے مریم نواز سے معافی مانگ لی ہے لیکن اصل میں یہ پپٹ خان کی ریپلیسمنٹ کے طور پر بوقت ضرورت لانچ کیے جا سکتے ہیں جو بظاہر اسٹیبلشمنٹ کے محالف نظر آئیں گے لیکن اصل میں وہ انہی کے پروڈکٹ ہوں گے مجھے لگتا ہے تم وہ پتلے ہو وہ پپٹ ہو جس کو یہاں پہ لانچ کیا گیا ہے شیرز المرود صاحب اچھے بچے بن رہے ہیں وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگلے چار سو سال پیدا نہیں ہونے والے تو بات تو بات اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے رنواز نے مریم نواز سے معافی مانگ لی ہے یہ بڑی ایک ہرانکن بات ہوئی ہے آخر یہ معاملہ کیا ہے تھوڑی دیر میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آخر اس کی کیا ضرورت پڑ گئے کہ ان کو معافی مانگنی پڑ گئے اس کے علاوہ جناب مریم نواز اور منصالحی آمنے سامنے آگئے یہ کیا معاملہ ہے اس کی ڈیٹیلز بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں ان تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اگر آپ کو چینل پسند آئے اور آپ نوٹفکیشنز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور نیچے کومنٹ سیکشن میں پلیز اپنے کومنٹس جو ہیں وہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں آچھا جی سب سے پہلے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے کہ وزیر آزم کی آڈیو پکڑی گئی ہے یہ ہمارے وزیر آزم نہیں ہیں یہ ایک اور ملک کے وزیر آزم ہے یہ بیسکلی پیرو کے وزیر آزم ہے پرو کے جنوبی امریکی ملک ہے پرو اس کے وزیر آزم نے خاتون کے ساتھ گفتگو کی آڈیو لیک ہونے پر انہوں نے اپنے عوضے سے بھی استیفہ دے دیا یہ بیسکلی البرٹو اٹارولو یہ ان کا نام ہے انہوں نے ایک خاتون سے یہ بات کر رہے تھے اور اس خاتون کو سرکاری ٹھیکے دلوانے پر انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا یہ اس کا الزام تھا یہ بیسکلی سکانڈل جو ہے گزشتہ ہفتے آیا تھا اور چینل کے اوپر جو ہے ان وزیر آزم کی آڈیو جو ہے وہ ایک خاتون کے ساتھ نشر ہو گئی تھی تو اس میں وہ اس خاتون سے اظہار محبت بھی کر رہے ہیں اور اسے سیوی بھیجنے کا کہتے ہیں وہ یہ سنا جا سکتا ہے تو انہوں نے اپنے اوپر لگے الزامات کی انہوں نے تردید کی تاہم حکام کی جانب سے مصطعفی ہونے والے وزیر آزم پر لگے انظامات کی تحقیقات جو ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں تو اس وجہ سے وزیر آزم نے خاتون کو غیر قانونی طور پر دو ٹھیکے دلوانے کا ان پر الزام ہے جس سے اسے چودہ ہزار ڈالر کا فائدہ ہوا اور اس سلسلے میں وہ جو متعلقہ خاتون ہے اس خاتون کا کہنا ہے کہ یہ آڈیو جو ہے یہ دوہزار اکیس کی ہے اور یہ لیٹس نہیں ہے لیکن بہرحال اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی کے آڈیو آ جائے پھڑے آ جائے تو پھر لوگ جو ہیں وہ مصطعفی بھی ہو جاتے ہیں لیکن پاکستان میں نہیں ہوتا اس کے لئے آپ کو ہزاروں میل دور سفر کرنا پڑے گا یہ کسی اور ملک میں ہوتا ہے یہاں پہ لوگوں کی آڈیوز آ بھی جاتی ہیں تو یا تو وہ اسے ڈاکٹرٹ کہہ دیتے ہیں یا اسے کہہ دیتے ہیں جناب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا گیا ہے اور اسے کٹ پیسٹ کر کے پتہ نہیں کتنی آڈیوز آ چکی ہیں کتنے رہنماؤں کے اب تک آڈیوز آ چکی ہیں لیکن مجال ہے کہ یہاں پہ کوئی استیفہ دے یا کسی کو کوئی شرم آئے کوئی فرق نہیں بڑھتا اس کے علاوہ جناب راولپنڈی پولیس اور میک مہنس زادہ دشتگردی سی ٹیڈی نے مشترکہ کاروے کرتے ہوئے تین موبینہ دشتگردوں کو گرفتار کر کے اڈیالا جیل کو بڑی تباہی سے بچا لیا سی پی او راولپنڈی خالد ہمدانی نے کہا کہ مشترکہ کاروے میں اڈیالا جیل کو بڑی تباہی سے بچایا گیا بھاری اسلحہ اور بارود سمیں تین دشتگرد جو ہے وہ گرفتار کیے گئے جن کا تعلق اخوانستان سے بتایا جاتا ہے دشتگردوں سے اڈیالا جیل کا نقشہ دستی بم اور دیسی ساختہ بم آئیڈیز جو ہیں وہ برامت کی گئیں پولیس اور کانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے اڈیالا جیل اور اس کے اطراف میں سرچ آپریشن بھی اس کے بعد شروع کر دیا ہے یہ بڑی ایک وریسم بات ہے کہ اڈیالا جیل کے پاس سے جو ہے وہ یہ دشتگرد پکڑے گئے ہیں اس سے پہلے بھی سیکیورٹی رسکیو ہے اڈیالا جیل کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہاں تک کہ بشرا بی بی کو بھی بنی گالا میں رکھنے کی وجہ یہی بتائی گئی تھی کہ جناب وہاں پہ سیکیورٹی تھریٹ ہے لیکن سوال یہ ہے کہ وہاں پہ فارم پرائم منسٹر عمران خان وہاں پہ موجود ہیں فارم چیف منسٹر پرویز الہی صاحب وہاں پہ موجود ہیں اس کے علاوہ فواد چودری وہاں پہ موجود ہیں تو ان سب لوگوں کی موجودگی میں یہ ایک بڑا ہائے سیکیورٹی لابس جو ہے یہ ہو سکتا تھا لیکن بہرہر یہ دشتگرد جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں اس کے اوپر ایکچلی شہباز گل نے ایک ٹویٹ کیا ایک ایشو کے اوپر لیکن اس کا ایک اور انہوں نے ایک جیسے کہتا ہے نیا پندورا باکس بھی انہوں نے کھول دیا ہے فرماتے ہیں تین دشتگردوں کا اڈیالا جیل کے پاس سے پکڑے جانا بہت ہی خطرناک ڈیولپنٹ ہے یہ کسی بڑی سازش کا پیش خیمہ ہے ہمیں ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے کہ خدا نہ خاصتہ عمران خان کی جان لی جا سکتی ہے محول بنایا جا رہا ہے کس طرح ممکن ہے یہ دشتگرد جیل کے اتنے قریب پہنچ گئے کیا ہماری ایجنسیاں سو رہی تھی تو بھائی جان تاڑی ایجنسیاں نہیں پھڑے ہور کی جا کے چیک کو سلواکیا سے پولیس آئی تھی یہاں پہ انہوں نے پکڑا اور کس نے پکڑا خیر دوسری طرف بہت باریکی سے کچھ پپٹس تیار کیے جا رہے ہیں اب یہ یہاں سے کانی میں آتا ٹویسٹ یہ شوازگل صاحب یہاں پہ ٹویسٹ لے کر آ رہے ہیں باہر بیٹھ کے امریکہ سے بیٹھ کے انہیں نے کہا جو پپٹس تیار کیے جا رہے ہیں جو ظاہری طور پر خان کے دردمند نظر آئیں گے انہیں بہادر مظلوم اور اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنے والے اور اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے والوں کی طور پر پیش کیا جا سکتا ہے لیکن اصل میں یہ پپٹ خان کی ریپلیسمنٹ کے طور پر بوقت ضرورت لانچ کیا جا سکتے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر خان کی زندگی کو نقصان پہنچایا گیا میرے موں میں خاک لیکن اگر ایسا کیا گیا تو اس صورت میں ان پپٹس کو لانچ کیا جا سکتا ہے جو بظاہر اسٹیبلشمنٹ کے محالف نظر آئیں گے لیکن اصل میں وہ انہی کے پروڈکٹ ہوں گے اور اس وقت بیانیاں اور تحریک کو کٹول کرنے کے لئے ان جالی ہیروز کو استعمال کیا جا سکتا ہے اب آپ کی ذمہ داری ہے اب آپ کی ذمہ داری ہے آنکھیں دل دماغ کھول کر رکھیں مجھ سمیت ہر ایک کے کردار پر نظر رکھیں مجھ سمیت ہر ایک کیا کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا کیوں کہہ رہا ہے ان سب پر نظر رکھیں عمران قان ایک ہی ہے اس کی حفاظت ہم سب پر فرض ہے امریکہ میں بیٹھ کے اوپر لکھی باتوں کا میں کوئی ثبوت نہیں دے سکتا آج ہی پاہ جی ہے دس سال تو اس یہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کبھی باتوں کے ثبوت نہیں دے سکتے الزام لگا سکتے ہیں تو کیونکہ یہ میرا تجزیہ ہے آپ اسے میرا وہم یا میری فضول احمقانہ خیال سمجھ سکتے ہیں میرے خیال میں زیادہ لوگ یہی سمجھیں گے لیکن مجھے سارے محول میں اس سازش کی بو آ رہی ہے یہ خان کو ہرانا اور جھکانا چاہتے ہیں ہر صورت وہ جیت چکا ہرائے ان سے وہ جائے گا نہیں جھکتا وہ صرف اپنے اللہ کے سامنے ہے مجھے ڈر ہے یہ اس حد تک نہ چلے جائے اچھا کس کی بات کر رہے ہیں کون ہے مطلب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اس ایک ٹویٹ سے آپ نے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے ماشاءاللہ کتنا زبردست کام کیا ہے سب کو ہی شک کے دائرے میں ڈال دیا سارے ایک دوجہ نان کنک کھنو دے نال لیڑے ہیں وہ بیک ہے یار اہت نہیں ہے گا مطلب ماشاءاللہ رینکس کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو بتا ہے جب جنگ ہوتی ہے نا جب دو ملک آپ اس میں جنگ کر رہے ہوتے ہیں تو جنگ کے دوران جو فوج ہوتی ہے نا فوج میں ایک چیز جس کے اوپر خاص خیال رکھا جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے پروپاگنڈا وہ ہوتا ہے افواہ جھوٹ تاکہ فوج کا جو ہے جو ایک فوج دوسری فوج سے لڑی ہے اس کا مرال جو ہے وہ خراب کیا جا سکے یہ پروپاگنڈا وار اتنی سویر ہوتی ہے کہ ورلڈ وار ٹو کے اندر بھی جو ہے وہ ایک ملک دوسرے ملک کے اندر جا کے نا ان کی عبادی کے اندر پیمپلٹس پھینکا کرتے تھے مختلف پیمپلٹس نا جہازوں سے پھینکا کرتے تھے اور اس میں غلط انفارمیشن لکھی ہوتی تھی کہ آپ کی اس ملک میں جا کے پھینکے جاتے تھے کہ جناب آپ کی فوج کا بیڑا گھر کھو چکا ہے آپ کا ملک جو ہے وہ بس اب اس کا قبضہ ہو ہی گیا ہے ہتھیار ڈال ہی دیئے ہیں تو آپ لوگ جو ہے بس اب نئی فوج کے لئے جو ہے وہ تیار ہو جائیں کہ وہ آ رہے ہیں جبکہ یہ پروپگنڈا ہوتا ہے اسی طرح ہٹلر نے بھی ایک بندہ اسی طرح ہی رکھا ہوا تھا تو شباز گل صاحب نام کسی کا نہیں لے رہے لیکن واردات یہ ڈال رہے ہیں کہ سب کے ذنوں میں شک ڈال رہے ہیں سارے بندہ ایک دوجہ نوے کے کہا پاہی میں نے لگتا ہے مجھے لگتا ہے تم وہ پتلے ہو وہ پپٹ ہو جس کو یہاں پہ لانچ کیا گیا ہے انٹرسنگ بات یہ ہے کہ اس ساری چیز کو فیس کرنے کے لئے دیکھنے کے لئے خود جناب یہاں پہ نہیں ہے لیکن جو یہاں پہ ہے وہ ساری ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کرنا ہے بھئی کمال ہو گیا بہت اچھے اس کے علاوہ جناب ویسے بائی دوئے میں یہ جو اڈیالا جیل والی بات ہے اس پہ میں یہ کہنا جاؤں گا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ فل سیکیورٹی پروائیڈ ہونی چاہیے ویسے تو میری اطلاعات کا مطابق ایک دیم ہی ہے لیکن اگر اس قسم کی چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں کہ وہاں سے دہشتگرد آس پاس سے پکڑے جا رہے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تو خدا نہ خاصتہ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی جان کو جو ہے وہ کوئی پرابلم ہو اس کے علاوہ پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماوں کو جناب آج اڈیالا جیل میں عمران خان صاحب سے ملنے سے روک دیا گیا ابھی علی امین گرنہ پور صاحب کو ابھی ایک دن پہلے دو دن پہلے جو ہے یہ پرمیشن ملی تھی اس پرتبہ جو ہے وہ روک دیا گیا مطلب وہ دیگر رہنما آئے ہوئے تھے جس میں عمر عیوب تھے اسد کیسر تھے یہ رہنما تھے تو ان کو نہیں ملنے دیا گیا اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے اب ذرا شیر افضل مروت ہم نے شہباز گل صاحب کی بات کی اب شیر افضل مروت صاحب کی بھی ذرا بات کر لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے چند ٹویٹس کی ہے اور مجھے لگ رہے ہیں کچھ اچھے بچے بن رہے ہیں وہ میں ایکچلی ان کی ٹویٹ دیکھ کے کافی حیران ہو رہا تھا انہوں نے کہا جی تو انہوں نے کہا جناب میں نے نا اب ڈیسنسی کے ساتھ جو ہے یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں یہ ہی کہوں گا کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر لوٹ ہے تو اسے بھولا نہیں کہتے اچھی بات ہے شیر افضل مروت صاحب سے بیسے کے خلاف اسی بات کا تھا بھائیان ہر ایک کو جو ہے نا وہ چپیڑے نہیں مار دیا کرتے آپ زبان کے ساتھ ویسے بھی اختلاف کر سکتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں پہ اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ اور وہ خاص طور پر اس میں یہ اس قسم کے جو ویب سائٹس ہیں نا میں آ وانٹ ٹو سی دس اس قسم کے ویب سائٹس ہیں جنہوں نے ایسے تھم نیل بنانے کا سلسلہ نا آج سے تقریباً چھ ساتھ آٹھ سال پہلے شروع کیا تھا اور ان کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ پاکستان طریقین صاحب کے ماؤت پیسز تھے اور اپنے تھم نیلز بنایا کرتے تھے اس نے اس کے دان توڑ دیئے اس نے اس کا موہ کے اوپر جواب دے دیا دو ٹکے کا رکھ دیا میں دعا یہ اس قسم کے الفاظ جو ہے نا استعمال یہ منٹل بریڈنگ ایسی ہوئی ہے کہ اب کوئی لیڈر اگر شرافت سے بات کر رہا ہے جس طرح علی محمد خان صاحب اب علی محمد خان صاحب پاکستان طریقین صاحب میں اس وقت سے ہے جب یہ شیرفض المروض صاحب ان کا آنا جانا جی ای ای فے کے ساتھ ہوتا تھا آپ کو شاید پتا نہیں ہوگا اس بات کا لیکن شیرفض المروض صاحب ایک زمانے میں مولانا صاحب کے بڑے قریبی ہوا کرتے تھے جی ای 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 فے کے ساتھ علی محمد خان تب سے پاکستان طریقین صاحب کے ساتھ ہے لیکن علی محمد خان صاحب کو وہ فیم نہیں ملے گا وہ بات نہیں ملے گی جو شیرفض المروض کو ملے گی کیونکہ علی محمد خان جو ہے وہ تمیز سے بات کرتا ہے شرافت سے بات کرتا ہے پارلیمانی طریقے سے بات کرتا ہے لیکن وہ بات تو نہیں ہے نا جو بات دھڑم کر کے چپیڑ مارنے میں اگلے کو ٹھیک ہے کسی کو اوے گنجا میں تینونی چھٹانگا چور اس کے بغیر تو مزا نہیں آتا نا تو چلے شیرفض المروض صاحب نے آگے نا پارلیمنٹ میں آگے ہیں ایکچولی تو اب اگر آگے ہیں اچھی بات ہے اگر وہ ان کی سوچ ایسی بن رہی ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا انہوں نے کہا عمران خان صاحب کو بنیادی طبی ضروریات سے محروم رکھا جا رہا ہے ان کی آنکھوں میں انفیکشن اور دانتوں میں شدید درد ہے یہ مت بھولیں کہ عمران خان پاکستان کے سابق وزیراعظم ہے جن کا ووٹ بینک پچاسی فیصد سے زیادہ ہے یہ بربریت بند ہونی چاہیے اور خان صاحب کو فوری تبیم داد فرام کی جائے تمام قیادت جمہوریت کے لئے خان صاحب کے موقف کے لئے نکلے اور خان صاحب کی نظر بندی اور تمام سیاسی قیدیوں کی قید کے خلاف دس مارچ بروز اطوار کو عوام سڑکوں پر نکالے ہمارا مطالبہ ہے کہ ان سب کی رہائی جلد کی جائے عوامی مینڈیٹ ان لوگوں کا ہے جن کو عوام نے ووٹ دیا پاکستانیوں عمران خان کو مت چھوڑنا نہ ان سے دسبردار ہونا ورنہ آپ اپنی پوری آنے والی نسٹوں کو اندھیروں میں ڈال دیں گے پاکستان کو صرف خان ہی بچا سکتا ہے خان جیسے لیڈر آپ کو کبھی دوسرا نہیں ملے گا اس نعمت کو ضائع کریں کہ اپنی قسمت کو بدقسمتی میں نہ بدلا پاکستان میں ہونے والی سنگین خلاف ورزی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں آپ آج سے زیادہ مضبوط پہلے کبھی نہیں ہوئے اور کیونکہ مرشد جیسا انسان اگلے چار سو سالوں میں توبہ توبہ کیونکہ مرشد جیسا انسان اگلے چار سو سالوں میں پھر پیدا نہیں ہوگا آپ کو اپنی طاقت کو سمجھنا چاہیے آپ خان کے ماننے والے بہت بڑی تعداد میں ہیں اگر آپ سب مل کر نکلیں گے تو کوئی آپ کو نقصان نہیں پوچھا سکتا اور نہ ہی آپ کو کچھ حاصل کرنے سے روک سکتا ہے تو جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگلے چار سو سال پیدا نہیں ہونے والے یہ شیرف دن مرد صاحب نے آگے بھی دیکھ لیا فیوچر بھی دیکھ لیا کہ بھائی وہ ایک ہی آیا ہے ہیرہ سارڈکول اب اگلے چار سو سال آپ کو عمران خان صاحب نہیں ملیں گے اچھا اس میں یہ بیسکلی یہ جو پوری ٹویٹ شیئر کرنے کا مقصد جو تھا نا جو اصل بات تھی وہ یہ تھی کہ پچھلے ہفتے کو وہ جو احتجاج ہوا تھا نا وہ میں نے لکھا بھی تھا اس وقت کہ انتہائی فلوپ تھا انتہائی فلوپ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے پاکستان تریغین صاحب کے ایک رہنواں سے میری مراقعت ہوئی آج میں نام نہیں لوں گا ان کو میں ان کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا جی اے کیو ہے اے ہفتے آلے دن کیو ہے انہوں نے کہا جی شرمندگی بندے نہیں نکلے تو میں نے کہا جی وہ بندے کیوں نہیں نکلے انہوں نے کہا جی وہ لوگوں کو گرفتاری کا ڈار رہا ہے نہیں نکلتے وہ ٹھیک پیٹر وغیرہ کے اوپر فیس بک پہ بیٹھ کے ٹنگ 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 لکھ لیتے ہیں باہر نہیں نکلتے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا جی وہ تو میں نے کہا بارش بھی تو ہو گئی تھی اس دن ہفتے والے دن بارش بھی تو ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا نی نی منصور بھائی ہمارا احتجاج پہلے تھا بارش بعد میں ہوئی تھی باہر شکر ہے کہ بارش ہو گئی میں کہا کیوں انہوں نے کہا شکر ہے کہ بارش ہو گئی اسی کہہ سکے پائنے ہو بارش ہو گئی ایسا تو بندے کٹ سی جبکہ وہ اپنے موہ سے کہہ رہے ہیں کہ بارش بات میں ہوئی تھی تو انہوں نے کہا لیکن نہیں نکلے بندے نہیں نکلے تو یہ بیسکلی جو ہو رہا ہے نا چار سو سالوں میں ایک ہی دفاعی مران خان آئے گا اس کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جان ہن نکل آنا تاڑی میر بانی اتوار والے دن اب یہ رکھا ہے انہوں نے تو مقصد یہ ہے کہ اب اس مرتبہ خدا کے لئے شرمندگی نہ دکھائیے گا آ جائیے گا مجھے ہم بہت شرمندہ ہوتے ہیں اس کی ویسے تو یہ شیر افضل مروت کی بیسکلی جو دخواست تھی اس کے پیچھے ریزن یہ تھا اچھا جی اب آ جان اس قبر کے اوپر بیسکلی مریم نواز سے پاکستان طریقہ انصاف کے اس کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بیسکلی ہوا یہ کہ سب سے پہلے تو جیو نیوز کے اوپر آج دو بچ کے باون منٹ کے اوپر دوپہر کو ایک ٹکر چلا اب یہ اس ٹکر کی کہانی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس میں لکھا وزیراعہ پنجاب مریم نواز اچانک سرگودہ پہنچ گئی اچھا یہ جو اچانک ہوتا ہے نا یہ ظاہری بات ہے مجھے بھی اب سترہ سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے یہ اچانک کے پیچھے جو ہے نا بیسکلی آنیا جانیاں والی کہانی فکس ہے کہ بیشم بیشم کر کے ادھر گئے پھر ادھر گئے پھر اینج کر کے نکل گئے اصل کہانی اچانک اچانک کیا ہوتا ہے مجھے اچانک میں نے اس لنے ہونا ہے مریم نواز دا اچانک کس طرح سرگودہ پہنچ گئی اچانک کی اینج کر کے کوئی دو میٹ لگے سرگودہ پہنچ گئی بھئی سی ایم کا پورا ایک سکیجول ہوتا ہے جو ایک دن پہلے تیہ ہو جاتا ہے یہ اچھی طرح جانتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک دن پہلے سکیجول تیہ ہو جاتا ہے پورے دن کی اسائیمنٹس ڈیسائیڈ ہوتی ہیں چار بجے ساڑھے چار اس سے ملنا ہے ساڑھے چار سے لے کے ساڑھے چھے بجے تک آپ کی فلان جگہ میٹنگ ہے ساڑھے چھے بجے پھر اس کے بعد آپ نے وہاں جانا ہے یہ پورا سکیجول اس طرح اچانک کیا ہوتا ہے اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ مریم نواز نے ایک دن پہلے رات کو دس پجے ٹویٹ کر دیا خود ٹویٹ کر دیا کہ بھئی میں کل سرگودہ جا رہی ہوں یہ ٹویٹ آپ کے سامنے ہونا کہ tomorrow going to سرگودہ to finalize سرگودہ divisions first state of the art institute of cardiology انشاءاللہ اور آپ کہن دی بھئی یہ کہ میں اگلے دن جا رہی ہیں سرگودہ تو بھئی اچانک کیا ہوتا ہے اب وہ بات یہ ہے نا کہ پہلے ہمارے پاکستان طریقہ انصاف کا ایک فیورٹ چینل تھا انہیں خان صاحب نے چھڑا آکے رکھیا سی ٹھیک ہے وہ خان صاحب کا سیم پیج سیم پیج چل رہا تھا ان کا سیم پیج چل رہا تھا خان صاحب کے ساتھ اب یہاں پہ نون لیگ کی گمٹ آگئی ہے پنجاب کے اندر اور فیڈرل میں اب ان کا سیم پیج چلے گا جیو کے ساتھ اور اچانک سرگودہ پہنچ گئی خیر مجھے ایم سوری لیکن وہ چونکہ میری فیڈرل سے تعلق ہے نا تو ذرا جذباتی ہو جاتا ہوں اس معاملے میں تو اس پہ بیسکلی ہوا یہ کہ اس کے اوپر ٹویٹ کیا مونس الہی صاحب نے کہ جی یہ جو آپ پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیولوجی جاری ہیں اس کے اوپر انہوں نے یہ آپ کے سامنے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا مریم بی بی کی کیلیبری والی عادتیں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی میرے والد نے دسمبر دوزار بائیس میں سرگودہ ڈیویجن کو انسٹیوٹ آف کارڈیولوجی اپروف کر کے دیا اور یہ سامنے بیسکلی منٹس آف دی میٹنگ ہے بائیس بارہ دوزار بائیس بائیس دسمبر دوزار بائیس تو اس کے اندر بیسکلی ایجنڈا آئیٹم اسٹیبلشمنٹ آف چودی انوریلی چیما انسٹیوٹ آف کارڈیولوجی انسرگودہ تو یہ تب کی دوزار بائیس کی باتا اب دوزار چوبیس آ چکا ہے تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جناب یہ بیسکلی سمری جو ہے انیشیٹ ہوئی تھی سرگودہ کے اندر یہ انسٹیوٹ بنانے کے لیے اور چیف پنسٹر نے جو ہے وہ کہایا کہ یہ انسٹیوٹ بننا چاہیے جب مونسلائی نے یہ ٹویٹ کیا تو مریم نواز نے اس کے بعد ایک تصویر لگا کے جو ہے وہ دوبارہ ٹویٹ کیا نام لیے بغیر انہوں نے کہا اور اس کے بعد انہوں نے تصویریں شیئر کی کہ جناب جس کارڈیولوجی سنٹر کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے والد صاحب نے جو ہے وہ اپروف کیا تھا اور بنایا تھا اے عوضہ حال پہ آجے مدہ وہ بیلڈنگ کا وہ حال ہے کہ جو دل کا مریض نہیں بھی ہوگا اس کو وہ بیلڈنگ دیکھ کے ہی دل کا مرض ہو جائے گا کہ میں اہدھر آنا ہے میں تو اس کے اوپر مریم نواز نے بیسکلی مریم نواز نے نام نہیں لیا مونسلائی کا لیکن وہ جسے کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ بیسکلی کہانی وہ تھی کہ جواب جو ہے وہ مونسلائی صاحب کو دیا گیا تھا اس کے لئے جناب اسلامباد کے صاحب عدالت نواز شریف کے صاحبزادوں کی ایونفیلڈ الازیزیا ملز اور فلیکشپ ریفرنس میں جاری دائمی وارن گرفتاری موطل کرنے کی درخواست پر سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا جو کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ سنا دیا گیا اور دونوں کو جو ہے ان کے جو جو وارنٹ تھے دائمی وارنٹ گرفتاری ان کو موطل کر دیا گیا اس کے علاوہ جناب مریم نواز صاحبہ سے کے حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف کے بیسکلی لہور کے صدر ہے جمیل اسکر بھٹی صاحب انہوں نے اپنی الیکشن کیمپن میں ایک ویڈیو ہے یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ ویڈیو آپ دیکھئے گا اور اس کو میں سنسر کروں گا کیونکہ بڑی واہیات قسم کی ایک لینگویج یوز ہوئی ہوئی ہے میں ایک لفظ ایک دو لفظ اس کے اندر یوز ہوئے ہیں میں اس کو سنسر کر رہا ہوں لیکن یہ درہ سنیے کیا فرما رہے ہیں تو یہ جناب انہوں نے یہ الیکشن کیمپن میں مریم نواز کے حوالے سے بہت ہی واہیات قسم کی گفتگو کی تھی تو اس کے بعد اب جا کے مطلب یہ سارا کچھ ہونے کے بعد اب جا کے انہوں نے جناب ایک ویڈیو پیغام جاری کی ہے اور اس ویڈیو پیغام میں انہوں نے اپنے اس کیے کے اوپر شرمندگی اور معذرت کا اظہار کی ہے سنیے گا ذرا میں جمیل اسکر بھٹی سینی ریڈ بوکیر میبر پجابا کرسا تحریک انصاف لاہور کا پریزنٹ ہو میں نے کابزات کی سکروٹنی کے ٹائم مریم بی بی جو نوڈاک میری ماں اور بہن اور بیٹی کی طرح ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزتوں میں اضافہ فرمائے میں نے انتہائی بھگواس کی میں نے انتہائی غلط کیا کسی کی بیٹی ہو کسی کی ماں ہو ہر انسان کی عزت کم از کم خواتین کی جو عزت ہے وہ ماں اور بہن کے روح میں لینی چاہیے میں بزاتے خود ویسے تو میری بکلا خواتین جتنی بھی میرے ساتھ کام کرتی ہیں یا نہیں کرتی سیگروں کی تعداد میں ہے میں ہر ایک کو بیٹی کے روح میں اور بہن کے روح میں لیتا ہوں میرے بڑے بھائی اب ضرور شیر بھٹی نے مجھے شٹ آف کال دی کہ تم نے یہ کیا بات کی جذبات میں آکے میں غلط بات کر گیا میں اپنے تمام پارٹی قائدین کو تمام پارٹی ایکٹویسٹ کو تمام الیکشن لنے والے دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا ماں اور بہن کی عزت اپنی ماں اور بہن کی عزت سے زیادہ مقدس سمجھنا چاہیے بلو دی بیٹ کوئی گفتگو نہیں کرنی چاہیے ہمارا یہ منشور اور یہ فرض ہے کہ کم از کم عورت کی عزت کو اپنی ماں اور بہن کی عزت سے زیادہ سمجھا جائے اور میں بازابتہ معذرت کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے معافی مانتا ہوں اپنی مریم بی بی سے ہماری وہ لیڈر ملک کی قائد ہے اس کے خلاف نہ مجھے کو بات کرنی چاہیے نہ کسی اور کو کرنی چاہیے بلکہ کسی بھی عورت کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے میں بازابتہ معذرت کروں گا تو یہ جناب آپ نے ان کی گفتگو سنی میں جس طرح پہلے شیرف دل مروت صاحب کے بارے میں کہہ رہا تھا نا دیر آئید درست آئید تو چلیں ادھر شیرف دل مروت صاحب کو بھی تھوڑے سے ہوش آگئی ہے ادھر ان صاحب کو بھی ہوش آگئی ہے کہ میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کے لیے کہ اختلاف کریں ٹکا آگے کریں آپ کا رائٹ ہے مطبع سٹرانگ سے سٹرانگ سپیچز کیجئے بلکل ہونی چاہیے پیڑے مارنے کی اور گالیاں دینے کی اور مجھے پتا ہے یہ سلسلہ اگر آج شروع ہوگا نا تو اس کو ٹھیک کرنے میں بیچ سال لگ جانے اگر آج ہم شروع کریں نا آج سے اور ٹھیک کیا جا سکتا ہے میں تو بلکہ یہاں پہ نا ایک بات کرنا چاہوں گا کہ مجھے بڑا افسوس ہے اس ملک کے کرتا دھرتا لوگوں سے کہ مشکل کام نہیں ہے آپ یقین کیجئے مشکل کام نہیں ہے یہ جو ٹویٹر چویٹر آپ لوگ بند کر دیتے ہیں نا ٹویٹر بند کر دو اور اس سے جو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی بلکل کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا حل بڑا آسان موجود ہے بہت آسان حل موجود ہے آپ نے ہارڈلی دس پندرہ بندے ہیں ایسے جو ایکچولی پرابلم کریٹرز ہیں نا دس پندرہ بندے ہیں وہ دس پندرہ بندے اگر آپ آئیڈنٹیفائی کر لیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو اٹھا کے کچھ ہتر مارنا شروع کر دیں کچھ کریں لیکن اگر ان کو آئیڈنٹیفائی کر لیا جائے نا یہ سارا گند بلا صحیح ہو سکتا ہے یہ جو واہیات قسم کے ٹرینڈز چلتے ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے سب کچھ سیدھا کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ٹویٹر بند کر دینا سوشل میڈیا بند کر دینا ایبسولوٹلی اس کا حل نہیں ہے آپ کے لئے اور پروبلمز کریٹ ہوں گی آپ کے لئے اور بدنامی کا باعث بنے گی